الحمدللہ رب العالمين آج ہمارے پاس آخری جو چار نواقع ہیں وہ ہیں اور ان کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے مکمل کریں گے تب سے پہلے جادو ہے جادو کی حقیقت جادو کی اقسام اور ہر قسم کا حکم یہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے ارادہ تو تھا کس کو علاقہ ہم پڑھیں عقیدے کے مسائل کے اندر لیکن چونکہ یہاں مناسبت ہے تو اس وجہ سے ہم جادو کے بارے میں جو اہم مسائل ہیں ان کو یہاں ہی ڈسکس کریں گے اور اگر کوئی اہم مسئلہ باقی رہا تو انشاءاللہ اس کو آگئے ہم جب کہانت اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو ذکر کر دیا جائے گا لیکن اہم مسائل جادو کیا ہم اسی کے زمن میں پڑھیں گے اور اسی طرح جو ہے کفار سے دوستی رکھنا ان سے ولایت رکھنا اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنا اور ان کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف یہ بھی نواقع ایمان میں سے ہے بقدرِ ولایت اور دوستی انسان کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے اور اس میں کمی واقع ہوتی ہے اسی طرح دینِ اسلام کو سیکھنے اور عمل کرنے سے اعراض کرنا دینِ اسلام کو سیکھنے اور عمل سے اعراض کرنا یہ بھی نواقع ایمان میں سے ہے تو یہ جو نواقع ہیں انشاءاللہ ہم آج ان کو مکمل کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ساتھوہ ناقص ہے جادو میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کرنا یہ بھی اسی میں سے ہے جس نے بھی ایسا کیا یا اس پر رضا منتی کا اظہار کیا تو وہ کافر ہے یعنی جیسے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ نفرت پیدا کرنے کے لیے جدائی ڈالنے کے لیے جادو بساوقات کیا جاتا ہے اور بساوقات جو ہے وہ کوئی عورت جو ہے کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ایسا جادو کرو کہ میرا شوہر ایک دن میں میرے قدموں میں دیر ہو جائے میرا شوہر ایک دن میں میرے قدموں میں دیر ہو جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ شوہر یا آپ کا محبوب چند منٹوں میں آپ کے قدموں میں دیر ہو جائے گا یہ سب واحیات ہیں اور یہ سب جادو ہے اور یہ بساوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے بساوقات انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر تک پہنچا دیتا ہے اور ایسا جادو جس کے اندر شیعتین اور جنات وغیرہ کا استعمال وہ گیب کا دعویٰ ہو وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے جیسے کہ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی جادو عربی میں اس کو سہر کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کو سہر کہتے ہیں اور چونکہ یہ خفیہ طریقے سے مصہور پر یعنی مریض پر اثر انداز ہوتا ہے واضح طور پر مریض کو خود بھی پتا نہیں چلتا بسا ہوتا اس وقت پتا چلتا ہے جب آدھا انسان جو ہے وہ مفلو جو چکا ہوتا ہے یا کئی بیماریوں کا آسپیٹل بن چکا ہوتا ہے یا کئی بیماریوں کا موجب بن چکا ہوتا ہے تب جا کے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے جب ایکسے وغیرہ کروانے سے میڈیکل ڈیسٹ کروانے سے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آتی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا تو پتا چلتا ہے کہ اس کو تو جادو ہے تو چونکہ یہ خفیہ طریقے سے انسان کے بدن میں سرائط کرتا ہے اور انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس وجہ سے اسے سحر کہتے ہیں اور شریعت بار سے جادو کی ڈیفینیشن ویسے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جادو کی کوئی خاص تعریف نہیں جادو کی کوئی خاص تعریف نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ ہم اس کا عداد والوشمار نہیں کر سکتے جادو کی اقسام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی جامع معنی تعریف بھی نہیں کر سکتے اس کی کوئی ہم جامع اور معنی جو ہے وہ تعریف بھی نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے پاس میری آواز نہیں آرہی نہیں ستا ہے اور آرہی ہے آپ کی یہ عزمہ مرتضی کہہ رہی آواز نہیں آرہی تو آواز کا ایشو آپ کے پاس ہے باقی لوگوں کے بعد جب میری آواز صاف آ رہی ہے تو پھر ایشو آپ کا پرسنلی ہے اس کو حل کریں جیسا کہ شیخ محمد العمین شنقیتی رحمہ اللہ تعالی جو کہ صاحبِ ادعا والبیان تفصیل قرآن کریم کی ادعا والبیان اس کے معلق اور مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی جامع مانے تاریخ نہیں کی جا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ ہم کس کس کو اس پر شامل کریں لیکن پھر بھی بعض علماء نے ایک عمومی تاریخ یعنی اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ خاص قسم کے دم جاڑ منتر گرہیں لگانا عدویات جو دلوں اجسام پر اثر انداز ہو کر کسی کو بیمار کسی کو قتل اور کسی کے درمیان جدائی پیدا کرتی یعنی ایسی چیزیں جس کے اندر دم جاڑ ہو عدویات بغیرہ بھی جادو میں استعمال ہوتی ہیں صرف خالی دم جاڑ نہیں ہوتا منتر وغیرہ نہیں ہوتے کچھ پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ جادو کے اندر عدویات بھی استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے عدویات بھی استعمال ہوتی ہیں جو دلوں اور اجسام پر یعنی ابدان پر اتسانی بدلوں پر اثر انداز ہو کر کسی کو بیمار کرتی ہیں کسی کو قتل کر دیتی ہیں اور کسی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہیں دو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی پڑ جاتی ہے دو رشتہ داروں کے درمیان جدائی پڑ جاتی ہے باپ بیٹے کے درمیان ماں بیٹے کے درمیان بہنوں بہنوں کے درمیان بائی بہن کے درمیان بائیوں بائیوں کے درمیان مطلب یہ ہی تو جادوگروں کا کام ہوتا ہے ان کو پیسہ چاہیے ان کو آپ جو مرضی ان سے کروالیں اس وجہ سے جادوگر بے رحم ہوتا ہے جادوگر بے رحم ہوتا ہے اور انتہا درجے کا ظالم ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ بچہ فوت ہوگا یہ عورت فوت ہوگی یہ فلاں فوت ہوگا کاش کہ اس بندے کو اللہ کی مخلوق پر ترسو اور اس کے اندر ذرہ بھی رحم نامی چیز ہو مجھے بتائیے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا ہے اور بچوں کو بودوں کو نوجوانوں کو مردوں کو عورتوں کو مومنوں کو اور پانچ وقت کے نمازی اللہ کے مومن بندوں پر جادو کرتا ہے تو مجھے بتائیے اس بندے کا حال کیا ہوگا کہ جو اللہ کے مومن بندوں کو تکلیف دیتا ہے مسلمانوں کو عذیت پہنچاتا ہے ایسے کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف دینا جائز نہیں تو کسی مسلمان کو عذیت دینا کیسے جائز ہے تو میں اگر دوسرے الفاظ میں کہوں کہ جادو گرد بشرم ہوتا ہے پرلے درجے کا پرلے درجے کا بشرم ہوتا ہے جادو گرد اور ایسے ایسے کرتود کرتے ہیں ایسے ایسے کام کرتے ہیں اس کے سامنے کوئی قائدہ وصول ہے ہی نہیں تو جیسے کس کے ہم آگے انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں تو یہ جادو کی ایک عمومی تعریف کی جاتی ہے جس کے اندر جس کی اکثر اقسام آ جاتی ہے وغیرنا جادو کی بہت زیادہ اقسام اس تعریف سے ہمیں یہ نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ جادو دو طرح کا ہوتا ہے پہلی قسم وہ ہے جس میں گرے اور گرے لگائی جاتی ہیں جیسے کالے منتر کے اندر گرے لگائی جاتی ہیں پھر گرے ہر گرہ پر پونکا جاتا ہے کچھ پڑھ کے منتر وغیرہ اس پر پونکا جاتا ہے پھر گرہ لگائی جاتی ہے پھر پونکا جاتا ہے پھر گرہ لگائی جاتی ہے تو یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے منتر وغیرہ پڑھنا کوئی خاص قسم کا اُلٹے الفاظ کر کے قرآن کی آیات کو اُلٹا کر کے پڑھنا یا کوئی بھی خاص منتر ہوتا ہے اور ان کے ذریعے جادوگر جنات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نافاق عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ شرک ہے اور یہ کیا ہے یہ شرک ہے جس کے اندر جنات کا استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ شیعتین سے مدد مانگی جاتی ہے ان سے مدد طلب کی جاتی ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے جیسا کہ آگے اس کی وضاعت آئے گی تو اسی قسم ہے خاص قسم کی دعائیاں استعمال کر کے مریض کے بدن پر اثر جو ہے وہ نقصان پہنچانا اس کے بدن کو اس کی عقل کو اس کے ارادے کو متاثر کرنا بساوقات اس کے ارادے کو متاثر کیا جاتا ہے یعنی اس کا ارادہ نہیں ہوتا کسی عورت کو رکھنے کا یا کسی کے ساتھ رہنے کا لیکن اس کو خاص قسم کی دعائی دے کر اس کو جو ہے وہ مطمئن کیا جاتا ہے اس عورت کی طرف اس کا میلان کیا جاتا ہے اس کی عقل کو اگلی طور پر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کو منٹل بنا دیا جاتا ہے اور اسی طرح بدن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیدا کر دی جاتی ہے تو بھی بساوقات دعائیوں سے بھی کام لیا جاتا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے میں اس کی آپ کو اگر تاریخی تبار سے ایک واقعہ ذکر کروں تو آپ کو شاید یہ دوسری قسم سمجھ آ جائے سلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کہ بیت المقدس کو عضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوبارہ جب وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا تو دوسری دفعہ اس کو فتح کرنے والے ازاد کرانے والے عیسائیوں کے قبضے سے وہ سلاح الدین ایوبی ہیں سلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی ان کے خلاف یہودیوں نے عیسائیوں نے بڑے پرابوگنڈے کیے بڑے قسم کی چالیں چلیں ان چالوں میں سے ایک چال یہ تھی کہ ان کے دشمنوں نے ان کے بندوں کو پکڑ کر رات کو ان کے بندوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے سلاح الدین ایوبی کے خاص جو بندے تھے ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور ان کو خاص قسم کی دعائی پلاتے تھے ان کو خاص قسم کی دعائی پلاتے تھے اور ان کے ذہن کے اندر بول بول کر یہ ڈالتے تھے کہ سلاح الدین تمہارا دشمن ہے سلاح الدین ایوبی تمہارا دشمن ہے اس دعائی کا جب اثر ہوتا تھا ان پر تو ان کے دماغ کے اندر ان کے کانوں کے اندر ایسی باتیں ڈالتے تھے کہ جس سے ان کو یہ لگے کہ یہ سلاح الدین ایوبی اور یہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں اور وہ جب اسلاح الدین یو بی کے پاس جاتا تھا اسلاح الدین یو بی تو اس کو مطلب اپنا دوست سمجھ کر اپنا قریبی سمجھ کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا تھا یا اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا لیکن وہ اچانک اس پر جب حملہ کر دیتا تھا تو احران ہو جاتا تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے میرا فوجی میری لشکر کے اندر یہ بدا ہے میرا سپائی ہے اور میرا محافظ اور میرا گارڈ ہے پرسنل گارڈ ہے لیکن یہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اسلاح الدین یو بی کے جو پرسنل گارڈ ہوتے تھے یا جو خاص اس کی قوم میں سے لوگ ہوتے تھے ان کو اٹھا کر لے جا کے خاص قسم کی دعائی پلا کر جو ہے خاص قسم کی دعائی پلا کر ان کو جو ہے وہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ اسلاح الدین یو بی آپ کا دشمن ہے اور یہ دین اور یہ اہل دین یہ تمہارے دشمن ہے اور پھر وہ ان پر حملہ کر دیتے تھے ایسے کئی دفعہ اسلاح الدین یو بی کے ساتھ جو ہے وہ اس پر اٹیک ہوئے اس طرح کے حملے جو ہے وہ گوریلا کاروائیاں اس پر کی گئی اور مسلمان ہی کرتے تھے اور مسلمان حیران ہو جاتے تھے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے ان کو اصل میں کئی دن رکھا جاتا تھا اور ان کو دعائیاں پلا کر ان کے اوپر جو ہے وہ چیزیں کچھ پڑھ کے تو ان کو مطلب کہ ان کی اکل کو بالکل معاف کر دیا جاتا تھا اور ان پر کچھ چیزیں اثر انداز ہوتا تھا تو یہ ایسی چیزیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اور یہ دوسری جو قسم ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم اور زیادتی ہے اب یہ جو جادو کے ناکد ہونے یا ناکد ایمان ہونے کی دلیل کیا ہے قرآن کریم میں سورہ بخرا کی آیت نمبر ایک سو دو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو کہ شیاتین پڑھتے ہیں سلیمان کی بادشاہت پر اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیاتین نے حقیقت میں کفر کیا کس وجہ سے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں حروت اور معروض پر اور نہیں سکھاتے وہ کسی ایک کو بھی حتی یقولا یعنی وہ جو دو اللہ نے فرشتے اتارے تھے ازمائش کے لیے امتحان کے لیے بابل شہر میں حروت اور معروض وہ جب کوئی جادو سیکھنے کے لیے آتا تھا اسے بقیدہ کہتے تھے حتی یقولا حتی کہ وہ اسے کہتے تھے انہ وانہ نو فتنہ ہم تو ازمائش کے لیے بیچے گئے ہم تو فتنہ ہیں فلا تک فر تم کفر نہ کرو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَسَوْجِ بس وہ ان دونوں سے سیکھتے ہیں مَا وہ چیز يُفَرِّقُونَ بِهِ جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے ہیں وَمَا هُمْ بِقَوْرِ نَبِهِ مِنَاحَ دِنِ اللَّهِ بِعِذْنِ اللَّهِ اور نہیں ہے وہ کسی کو نقصان پہچانے والے مگر اللہ کی اجازت سے جادو کی حقیقت ہے جادو اثر کرتا ہے لیکن اللہ کی اجازت سے کتنی دفعہ جادو کا ٹرائی کرتے ہیں کسی پر جادو کرنے کی لیکن جادو ان کا کارگر ثابت نہیں ہوتا پھر دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں پھر دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں بس اوقات ان کو دس دس پیس پیس بار ایک بندے کو جادو کرنے کے لیے کچھ پڑھنا پڑتا ہے ٹرائی کرنا پڑتی ہے اس کے بعد جا کے جادو ان پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اثر انداز نہیں ہوتا تو اللہ کے اللہ تعالی نے وہ لکھانی ہوتا اللہ کی اجازت نہیں ہوتی وَيَتَعَلَّهُونَ مَا يَبُغُهُمْ وَلَا يَنفَعُمْ اور ان سے وہ کچھ سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہچاتا ہے ان کا نقصان ہی نقصان ہے وَلَا قَدْ عَلِمُ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي نَاخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ انہوں نے جان لیا کہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے ان کے لیے اس جب مَالَهُ فِي نَاخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اس کے لیے یعنی جو شخص یہ کارکاروں بار یہ سعودہ کر لیتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے مِنْ خَلَاقَ مَنَا مِنْ نَصِيبَ وَلَا بِي سَمَاشَرَوْ بِي انْفُسَهُمْ اور بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا لَوْقَانِ يَعْلَمُونَ کاش دی یہ لوگ جاننے والے تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جادو سیکھنے کے لیے آتا تھا تو وہ کہتے تھے فَلَا تَقْفِرْ قُفَرْ نَا کرو اس کا مطلب جادو کرنا یہ انسان کو گفر تک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ آگے اس کی وضاحت آئے گی سوال یہ ہے کہ کیا جادو کی حقیقت ہے یا محض وہم ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے موت ازلہ اور بہت سارے اکل پرس اکل کے پجاری اور لبرل جو ہے وہ جادو کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی جادو کی حقیقت نہیں جادو محض ایک وہم ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ جمہور اہل علم کے ہاں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جادو کی تاثیر اقیقی ہے لیکن یہ اثر انداز اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں بس اوقات جادو کرتا ہے جادو گھر لیکن جادو نہیں ہوتا اور بس اوقات کرتا ہے ہو جاتا ہے تو جب وہ نہیں ہوتا تب اللہ نے لکھا نہیں ہوتا اللہ کی اجازت نہیں ہوتی اور جب وہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی اجازت ہوتی ہے اور اس میں بھی خاص حکمت ہوتی ہے عزمیش ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے ابتلا ہوتا ہے انسان کے لیے تو جادو کیا حقیقت ہے یا افسانہ ہے یا ایک محض وہم ہے تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں دلائل موجود ہے کہ جادو حقیقت ہے اس کے بارے میں دلائل قرآن سے حدیث سے موجود ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِن شَرِّن نَفَّاتَاتِ فِي لَوْقَدَ وَمِن شَرِّن نَفَّاتَاتِ فِي لَوْقَدَ اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے میں پناہ مانتا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں گرہوں میں یعنی گرے لگا لگا کے پھونکنے والیوں کی شر سے پناہ میں آتا ہوں تیری تو مذکورہ بالہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جادو کی شر سے اور جادو کرنے والیوں کی شر سے پناہ مانگنے کا حکم بھی آئے اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو اگر جادو کی حقیقت نہ ہوتی تو پناہ مانگنا تو فضول تھا پھر پناہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں کی جب ایک حقیقت ہے ہی نہیں تو پھر پناہ کیوں مانگی جاری اس کا مطلب جب یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی تم یہ دعا کرو اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان گنے لگا کے پھونکنے والیوں کی شر سے جادو کے ذریعے تو اس کا مطلب اس کی حقیقت ہے اور دوسری جگہ ابھی ہم نے آیت کے اندر پڑھا پس وہ ان دونوں سے سیکھتے ہیں یعنی حروت اور معروت سے ما یفرقو نبی بین الماری وزہو جی جس کے ذریعے وہ آدمی اور بیوی کے دمیان جدائی ڈالتے ہیں تو اب یہاں دو چیزیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے ایک تو فتیہ پیتہ اللہ مونہ منہ وہ دونوں سے سیکھتے ہیں اور سیکھا جاتا تھا یہ بقیادہ علم ہے بقیادہ یہ علم ہے اگر اس کا اثر نہیں تو لوگ سیکھتے کیوں تھے اگر اس کا اثر نہیں اس کی تاثیر نہیں اگر یہ حقیقت نہیں تو پھر لوگ اسے سیکھتے کیوں تھے اس کا مطلب اس کا سیکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اثر کرتا ہے ما یفرقو نبی بین الماری وزہو جی دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے اور ہو جاتی جدائی بساوقات اللہ تعالی کی اجازت تو ہوتی ہے لیکن جدائی ہو جاتی ہے ایسا ہو جاتا ہے اس کا مطلب جادو کی تاثیر اور حقیقت ہے لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ کوئی بندہ اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جادو بزاتے خود اثر کرتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر بھی اثر کر جاتا ہے تو یہ کفر ہے یہ کفر ہے اور یہ شرک اللہ تعالی کے ساتھ تیسی دلیل کہ جادو حقیقت ہے اور اثر انداز ہوتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ پر جادو ہونا جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ لبید ابن العاصم نے لبید ابن العاصم نے اللہ کی نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام کو دنیوی کاموں میں سے کوئی کام ایسے لگتا تھا جیسے آپ نے کیا نہیں حالانکہ آپ کر چکے ہوتے تھے اور یہ صرف دنیوی معاملات کے اندر تھا اس حدیث پر اتراز کرنے والے اتراز کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی نبی علیہ السلام پر جادو ہوا ہے تو اس سے تو پھر نبوت کا مقام بھی متاثر ہوتا ہے اس سے تو پھر مقام نبوت بھی متاثر ہوتا ہے اللہ کے قرآن کریم کہ اللہ کے نبی وحی کے بغیر نہیں بولتے تو جب اللہ کے نبی جادو ہوا تھا تو اس وقت جو آپ نے باتیں کی ہیں اس وقت جو آپ نے مطلب اخکامات ارشاد فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ پھر کس پر ہم اس کو محمول کریں گے تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جادو محدود تھا ایک صرف محدود مدد کے لیے تھا اور وہ صرف دنیوی معاملات کے اندر تھا باقی دین کے معاملے کے اندر شریعت کے معاملے کے اندر آپ معصوم ہیں اور وحی کی نگرانی میں آپ حکامات جاری کرتے تھے اللہ تعالیٰ جیسے وحی کرتا تھا آپ اس طرح حکم جاری کرتے تھے باقی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو ہے کہ آپ کو لگتا تھا کہ میں کام کر چکا ہوں اللہ کے آپ نے کام نہیں کیا ہوتا تھا یہ جادو کی تاثیر تھی یہ دنیوی معاملات کے اندر تھا یہ دنیوی معاملات کے اندر تھا جیسا کہ اسی حدیث کے اندر وزاعت موجود ہے اور اس حوالے سے جو اترازات کیے جاتے ہیں اس حدیث پر اللہ کے نبی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جادو ہونے کے حوالے سے اور پھر کیا اس سے کام نبوت متاثر ہوتا ہے کہ نہیں اس حوالے سے ہمارا مکمل پروگرام اس حوالے سے ہمارا جو ہے ریکارڈ ہو چکا ہے اور وہ محدث میڈیا پر موجود ہے اگر آپ اس حوالے سے اس پروگرام کو سننا چاہتے ہیں یا اس حوالے سے اترازات اور اس کے شبہات اور جوابات جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ محدث میڈیا پر یوٹیوب چینل پر ہمارا اس حوالے سے پروگرام موجود ہے جادو کی حقیقت اور نبی علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا کیا اس سے مقام نبوت متاثر ہوتا ہے کہ نہیں اس حوالے سے جو اترازات ہیں ان کے تفصیلی جوابات جو ہیں ہم نے وہاں دیئے ہیں تو آپ جو ہے وہ محدث میڈیا سے جو دفاع سنت سیریز ہے آپ وہاں سے یہ پروگرام جو ہے اگر پائدے کے لیے سننا چاہے یا کسی کو شیئر کرنا چاہے تو آپ محدث میڈیا سے یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں خلاصہ اکلام یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے جادو دو طرح کا ہوتا ہے ایک حقیقی ہوتا ہے اور ایک خیالی ہوتا ہے جادو دو طرح کا ہے ایک حقیقی ہے اور ایک خیالی حقیقی کی وضاعت ابھی ہم کر چکے ہیں جس کے اندر منتر چلتر پڑے جاتے ہیں اور گریں لگائی جاتی ہیں ان کے اندر کونکا جاتا ہے یا خاص عدویات استعمال کی جاتی ہیں اور خیالی کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں پہ دوخہ کیا جاتا ہے آنکھوں پہ جس کو میجک آپ دیکھتے ہیں اکثر جو ہے وہ سکولوں میں کالجز یونیورسٹیز بغیرہ میں آتے ہیں جادو کر اور وہ جادو کرتے ہیں یہ خیالی ہوتا ہے یقینی ہوتا اس میں چیزیں حقائق سے ہٹ کر نظر آتی اس میں چیزیں حقائق سے ہٹ کر مثلا کسی کے موں سے پیسے نکال رہے ہیں کسی کے پیچھے سے پیسے نکال رہے ہیں کسی کے کانوں سے پیسے نکال رہے ہیں ڈبے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کئی سکول کالجز بغیرہ کے اندر وہ آتے ہیں سکول بغیرہ کے اندر تو وہ اس طرح کے چیزیں دکھاتے ہیں بس اوقات تو وہ آدھ کا کمال ہوتا ہے یعنی آدھ کی صفائی ہوتی ہے وہ جادو ہوتا ہی نہیں اور بس اوقات وہ جادو ہوتا ہے لیکن صرف آنکھوں پہ ہوتا ہے دیکھنے والوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا جاتا ہے اور وہ سب کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایسے ہی جیسے یہ بتا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک کپڑے کے اندر سے آدھ کر کے پرندہ نکال لیتے ہیں ایک توتہ نکال لیتے ہیں یا کبوتر نکال لیتے ہیں اور اسی کو ہی دوبارہ پھر غائب کر دیتے ہیں ایک مو سے رمال نکال لیتے ہیں کان سے نکال لیتے ہیں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری چیزیں یہ خیالی جادو ہے یہ تخیلاتی اور خیالی جادو ہے اس سے دیکھنے والوں کی آنکھوں پہ جادو کیا جاتا ہے جس سے دیکھنے والے کو چیزیں حقائق کے خلاف نظر آتی ہیں جیسا کہ فیرون کے جادوگروں نے کیا تھا وہاں درباریوں کے سامنے انہوں نے کہا ڈالو جب ڈالا گیا موسیٰ نے کہا تم اپنی لاتھیاں ڈالو اپنے جادو پیش کرو جب انہوں نے اپنی لاتھیاں ڈالنی اپنے جادو کو سہر ہو تو انہوں نے جادو کیا آئیون الناس لوگوں کی آنکھوں پر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے ان کو ڈرائا ان کو دہشت میں ڈال دیا روب زدہ کر دیا اور پھر وجاءو بسہر ناغین لیکن جادو بڑا خطرناک تھا ان کا آپ تصور کریں اس قدر خطرناک تھا کہ اللہ نے بھی ان کے خطرناک انہیں بھی طرح اشارہ کیا ان کو معمولی جادو نہیں تھا انہوں نے بڑا خطرناک جادو کیا تھا وجاءو بسہر ناغین بہت عظیم ان کا جادو تھا اللہ نے خود بیان کیا ہے اس کا مطلب چھوٹا موٹا جادو نہیں تھا لیکن یہ آنکھوں پر تھا یہ آنکھوں پر تھا نہ حقائق میں وہ لاتھیاں سامت تھے اور نہ ہی وہ کسی کو نقصان دے سکتے تھے نہ وہ کسی کو ڈس سکتے تھے کسی کو نقصان نہیں دے سکتے تھے بس وہ خالی لاتھیاں نہیں یہ تخیل آتی ہیں ان کو نظر آ رہی تھے یہ دیکھنے والوں کی آنکھوں پر جادو تھا حقیقت میں یہ تخیل آتی ہوتا ہے جادو کا حکم کیا ہے جادو تمام ادھیان میں حرام ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے جادو گر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آئے جس طریقے سے بھی آئے جس مذہب کے اندر بھی آئے وہ چاہے عیسائی ہو کر جادو کرے یہودی ہو کر کرے مسلمان ہو کر کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا سوال جادو شرک اور ناقد ایمان کیوں ہیں جادو شرک میں سے کیوں ہیں اور ناقد ایمان کی منافع کیوں ہیں اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ایک اس میں جنات اور شیعتین سے مدد لی جاتی ہے اور اس کے لیے ان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے جس کے لیے کفریہ کام بھی کرنا پڑتے ایسے ایسے واقعات سننے کو ملے ہیں جنات کے ذریعے کہ کچھ جاتوگار ایسے ہیں جو جنات اور شیعتین کو اپنے تابع کرنے کے لیے ان کی ہر بات مانتے ہیں نماز نہیں پڑتے اس لئے جنابت نہیں کرتے قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں ناؤزباللہ اپنے پاؤں میں باندھ کر واشروع میں لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توہین کرتے ہیں یعنی ان سے جنات ایسے ایسے کام کرواتے ہیں جو ان کو کفر تک پہنچا دیکھتے ہیں اسلام سے خارج کر دیتے ہیں تب جا کے ان کی تابع ہوتے ہیں تب جا کے ان کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ مسلمان جن جو ہوتے ہیں مومن جن وہ کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتے کسی مسلمان کافر کو بھی تکلیف نہیں دیتے لیکن جو شیعتین ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں وہی اصل میں مسلمانوں کو نقصان دیتے ہیں وہی ان کے تابع ہوتے ہیں اور تب تابع ہوتے ہیں جب یہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور کفر تک ہون جاتے ہیں اس میں علمِ غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور علمِ غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ کا خاصہ ہے اللہ کی سوسیت ہے اللہ تعالیٰ قرآن کیلئے میں فرماتا ہے قُلَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ کہ زمین و آسمان کے بارے میں غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے جب ان کو شعور بھی نہیں کب اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ غیب کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جب غیب اللہ کا خاصہ اور خوبی ہے تو پھر غیب کا دعویٰ کرنا اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں غیب جانتا ہوں یہ کفر ہے اور دیرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا اگر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے اور کسی کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ وہ غیب جانتا ہے یہ بھی انسان کو دیرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کا خاصہ ہے اللہ کی خوبی ہے اور اللہ کی خصوصیات کسی اور کو دے دینا یا کسی اور کے بارے میں اس کا دعویٰ کرنا یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور یہ ایمان کے منافع ہے تنبی جس جادو میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں وہ گناہِ کبیرہ اور ظلم تو ہوتا ہے لیکن شرک اور کفر نہیں ہوتا جس میں جنات اور شاتین سے مدد نہ لی جاتی ہو اور اس میں علمِ غیب کا دعویٰ نہ کیا جاتا ہو تو اس کے اندر وہ گناہِ کبیرہ تو ہوگا ظلم زیادی تو ہوگا لیکن وہ شرک نہیں ہوگا کفر نہیں ہوگا تو یہ فرق ہے جیسے عدویات وغیرہ کا استعمال کر کے کیا جاتا ہے عدویات وغیرہ استعمال کر کے دماغ پہ ذہن پہ جو ہے وہ خاص قسم کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے عقل متاثر بدن متاثر کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ شرک اور کفر نہیں لیکن یہ ظلم اور زیادی اور بہت بڑا دنہ ہے آٹھوہ ناقض کفار کو دوست بنانا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا یہ بھی کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مشرقین کو دوست بنانے سے روکا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے لَا يَتَّخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اولیاء من دون المؤمنین کہ نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ یعنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں وَمَنِيَفْحَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْدِ اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا یعنی یہ کام کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے درمیان کوئی آہد باقی نہیں رہتا کوئی ذمہ باقی نہیں رہتا اگر تم ان سے ڈرنا چاہو بچنا چاہو بچنا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے وَإِلَى اللَّهِ المسید اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لڑکا تو مذکورہ بالا آیت میں گفار کو مومنین کے مقابلے میں ولی اور دوست بنانے کی ممانت کا بیان ہے اور اس چیز کا بیان ہے کہ اگر کوئی گفار کے متحد یا ان کی حکومت میں ہو ان کی سلطنت میں ہو تو اپنی جان اور مال کی حفاظت کی خاطر زبان سے ان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر سکتا یعنی زبان سے ان کو کہے واہ 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 یعنی مطلب زبان سے ان کے جو قوانین ہیں اس کو فالو کرے اور اس کے اوپر لیکن دل کے اندر نفرت ضرور ہونی چاہیے بشرت ہے کہ دل میں ان کے خلاف اداوت اسی طرح سیاسی تعلقات بھی ہیں اگر ایک ملک کے دوسرے ملک سے سیاسی تعلقات ہیں تجارتی تعلقات ہیں تو اس کا سیاسی اور تجارتی حد تک ہونے چاہیے ان سے ولا والورا اور دوستی لگانا اور مومنوں سے نفرت کرنا اور ان کو مومنوں کے خلاف اوبارنا اسلامی مالک کے خلاف ان کو اکسانا کسی اسلامی سلطنت کے خلاف ان کو اکسانا یہ اصل میں انسان کو در اکسام سے خارج کر دیتا ہے وگرنہ سیاسی تعلق کسی ملک سے رکھنا یا ان سے معیدہ کر لینا کوئی تجارتی اس سے انسان کافر نہیں ہوتا یہ بات ہمارے لوگ فرق نہیں کرتے ہمارے لوگ فرق نہیں کرتے اگر کسی سے کوئی سیاسی یا تجارتی تعلق ہے کسی ملک سے تو یہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے بھی بات جو ہمیں معیدے کیے ہیں آپ نے مدینہ کے اندر رہ کر یہود مدینہ سے آپ نے معیدہ کیا ہے اور تئی اسلامی ریاستوں کے اندر کولفہ راشدین اس کے بعد کئی لوگوں سے معیدے ہوتے تھے جیسے ہدنا ہے اس کے علاوہ کئی اور معیدے ہوتے ہیں تو قیدہ نام ہے لیکن دل کے اندر ان کی محبت رکھنا ان کی چیزوں کو اچھا جاننا اور یہ چیزیں یہ اسلام کو دہرہ اسلام سے خارج کرتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام میں ماتا ہے اہل ایمان یہ بعض کے دوست ہیں تمہارے دوست حقیقت میں نہیں اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے ان سے ولایت رکھے فَإِنَّا أُمِنُمْ تو وہ ان میں سے ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ وَعْلِمِ فِشَكَ اللَّهُ وَعْلِمْ قَوْمَ کو ہدایت نہیں دیتا تم بھی کفار سے دوستی لگانے کی دو قسمیں ہیں کفار سے ولایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ولایت تاما ہے اور ولایت ناقصہ ہے ولایت تاما اور ولایت ناقصہ ولایت تاما میں انسان مکمل ان کے دین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے ولایت تاما میں انسان مکمل ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے ان کے دین کو ان کے نظریات کو ان کے قوانین کو ہر چیز کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے اور ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور ولایت ناقصہ وہ ہوتی ہے جس میں انسان ان کی بہت ساری چیزوں پچھا جاننے لگتا ہے ان کے قانون کو ان کے اخلاق کو ان کے کردار کو ان کی تحصیب کو جو ہے وہ حسلہنے لگ جاتا ہے اس کی تحریفیں کرنے لگ جاتا ہے جگہ جگہ حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ رفتہ رفتہ ان میں سے ہو جاتا ہے ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ رفتہ رفتہ ان میں سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے مسئلے کے اندر قتال کیا تمہارے گھنوں سے انہوں نے نکال دیا تمہیں یا پھر جو ہے انہوں نے تمہیں نکالنے میں مدد کی یعنی تمہارے نکالنے میں بوسے کی مدد کی ان تولوہم اس قصے تمہیں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تم ان سے دوستیاں لگاؤ ومیتا واللہم اور جو ان سے دوستی لگائے گا فولائکا مقالمون تو یہی ظالم اس آیت میں کفار سے ولایت رکھنے والوں کو ظالم کہا گیا اور یہ بقدر ولایت اور دوستی ہے جس قدر اس سے دوستی ہوگی ان سے اس قدر انسان بڑا ظالم ہوگا حتیٰ کہ اس قدر اگر ولایتیں تامہ ہو جائے تو انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے اور دیارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نامہ ناکر یہ اتقاد رکھنا کہ بعض لوگوں کو رسول کریم کی شریعت سے باہر رہنے کی اجازت ہے جیسا کہ خضر علیہ السلام کو موسیٰ کے شریعت سے باہر رہنے کی اجازت تھی اب موسیٰ اپنی شریعت پر عمل کر رہے تھے جناب خضر علیہ السلام اپنی شریعت پر عمل کر رہے تھے جیسا کہ سورہ کاف کے اندر آپ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں علماء سے تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جناب خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ولی نہیں یہ ایک پرابوگنڈا کیا جاتا ہے سازش کی جاتی ہے کہ اولیاء چونکہ انبیاء سے افضل سمجھے جاتے ہیں جیسے کہتے ہیں جی خضر ولی تھے موسیٰ نبی تھے نبی ہو کر موسیٰ ولی کے پاس جا رہے ہیں لہذا ولی نبی سے افضل ہوتا ہے یہ باطل عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ ہے انبیاء کا مقابلہ ساری دنیا کے ولی اولیاء مل کر نہیں کر سکتے نبی ہمیشہ افضل ہوتا ہے اور خضر بھی اللہ کے نبی تھے یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہ اس سے مراد نبوت ہے کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے نبوت اور رحمت عطا کی اور جو خضر علیہ السلام نے کام کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے تختیں اکھیرنا بچے کو قتل کر دینا یہ سارے وحی کے ذریعے کر سکتا ہے بندہ ایسے کوئی نہیں کر سکتا پیادہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہ کر اللہ کے نبی کی شریعت کے علاوہ یہودی رہوں عیسائی رہوں یا کوئی بھی رہوں اور عمل کرتا رہوں میں جنت میں چلا جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے اس ناقض کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یقیدہ رکھتا ہے کہ میں محمد کریم الاسلام کی اطاعت کیے بغیر اللہ تک کھونچ سکتا ہوں یعنی اللہ کے نبی کی طریقے کو فالو کیے بغیر میں اللہ کو رازی کر سکتا ہوں جنت تک جا سکتا ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ بات جو ہے صوفیہ یہ کہتے ہیں میرے وجد نے یہ کہا میرے کشف نے میرا وجدان یہ کہتا ہے تو صوفیہ کے بارے میں نظریہ رکھا جاتا ہے کہ جی وہ چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں اور غیب کی خبریں بتاتے ہیں جو بتائے گا اس پہ عمل کرنا ہوگا اور اس کے طریقے پہ آپ چل کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں یا کشف کے ذریعے یا پھر غیب کے ذریعے یا خوابوں کے ذریعے تو یہ غلط ہے اور علیاء کے بارے میں نظریہ جس نے رکھا وہ کافر ہو جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں نمبر ایک موسیٰ علیہ السلام پر قیاس کر کے خضر اسلام کے واقعے کو یہ کہنا کہ کوئی نبی کی شریعت سے باہر بھی عمل کر سکتا ہے تو یہ درست نہیں ہے موسیٰ اپنی قوم کے نبی تھے بڑی اسرائیل کے اور خضر الگ دوسری جگہ پہ نبی تھے تیادہ الگ الگ عمل کرنے والے تھے جبکہ اللہ کے نبی تو کائنات کے امام ہیں اور آپ کی اتباع لازم ہے موتا اور خضر اسلام کے قصے میں کوئی خلاف شریعت بات نہیں بلکہ جو کچھ جناب خضر اسلام نے کیا تھا وہ اسباب کا علم ہو جانے پر کرنا جائز ہے آپ بھی کر سکتے جب اسباب کا علم ہو جائے یعنی جب آپ کو پتا چلے گے کشتی بادشاہ آگے غصب کر رہا ہے تو آپ کشتی کو اکھیڑ دیں گے کیونکہ بادشاہ غصب کر رہا ہے لیکن موسیٰ کو ان اسباب کا پتا نہیں تھا اس وجہ سے اتراز کر رہے تھے بگرنا اس میں کوئی ایسی بات نہیں جب موسیٰ کو خضر الگ ساتھ اسلام نے بتا دیا کہ میں نے بچہ اس وجہ سے قتل کیا دیوار اس وجہ سے میں نے بنائی اور کشتی میں نے اس وجہ سے اکھیڑی اس کی جب اسباب بتا دی تو موسیٰ راضی ہو گئے موسیٰ ان کے معافت ہو گئے تعید کرنے والے ہو گئے چونکہ موسیٰ کو پہلے اسباب کا علم نہیں تھا تو جب اسباب کا علم ہو جائے تو آپ بھی کام کر لیں گے تو خضر الگ ساتھ اسلام دوسری بات یہ کہ وہی کے ذریعے کر رہے تھے تو کیا صوفیہ کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان پر کشف ہوتا ہے وہ معارف وغیرہ اور معارفت کی باتیں ہیں جی یہ اللہ کے ولی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا اور جو وہ کہیں کرنا پڑے گا تو یہ ان پر کونسی وحی ہوتی ہے یہ درست نہیں ہے خلاصہ اکرام یہ ہے کہ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ محمد قریب صلی اللہ کی شریعت کو مانے بغیر آپ کی اطاعت طریقے کے بغیر جنت میں چلا جاتی جس میں یہ گمان کیا وہ کافر ہے دسمہ اور آخری ناقب وہ یہ ہے کہ دینِ الٰہی سے مکمل طور پر اعراض کرنا نہ اسے سیکھنا اور نہ اس پر عمل کرنا جو انسان دین کو سیکھتا ہی نہیں نہ کبھی سیکھنے کا سوچا ہے وہ بندہ کافر ہے عبازین میں رکھ لیں جو بندہ دین کو دین کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتا دین کے بارے میں سیکھتا بھی نہیں سیکھنے کی تمنا بھی نہیں دل کے اندر خیال بھی نہیں آیا اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور نہ عمل کرتا ہے یعنی دین اور رسول کریم کی تارفرما برداری سے مکمل اعراض کر لینا شریعت کو قبول کرنے سے رک جانا نہ سیکھنا نہ سیکھنے کا کبھی ارادہ کرنا یہ انسان کو گفر تک پہنچا دیتا ہے تنبی ہر طرح کا عراض گفر اور دین سے خارج کرنے والا نہیں بلکہ ایمان مجمل اور واجبات کے سیکھنے سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کا ترق کر دینا یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے ایک بندہ اسلام کے جو مجملہ قائد ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں رسولوں کے بارے میں پرشتوں کے بارے میں اور واجبات اور فرائز کے بارے میں اس کو پتا ہی نہیں نہ کبھی سیکھنے کی اس نے تمنہ کی ہے مجھے بتائیے ایک بندہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں لیکن زندگی بار اس نے یہ کبھی جاننا نہیں چاہا اتنی کبھی اس نے تکلف نہیں کیا کہ میں جان لوں کہ اللہ کیا ہے اللہ کون ہے اس کی معرفت کیا ہے نماز کیا ہوتی ہے روزہ کیا ہوتا ہے حج کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے جو مسلمان کلمہ پڑھ کے یہ بھی جاننا گوارہ نہیں کرتا کہ اللہ کون ہے رسول کون ہے دین کون ہے تو پھر منافقین بھی ایسا کرتے تھے وہ تو عمل بھی کرتے تھے لیکن دل سے تصدیق نہیں کی انہوں نے یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے جو شیخ محمد عبدالوحاب رحم اللہ تعالی نے اٹھایا ہے یہ نقطہ بہت اہم ترین ہے تیازہ دین اسلام کے سیکھنے سے بالکل اراز کر لینا اور نفرت کرنا کہ میں اپنے بچوں کو مولوی بناوں گا میرے بچے مولوی بنیں گے اگر دین سیکھ لیں گے تو دیندار بن جائیں گے مولوی ان کو لوگ کہیں گے فلان کہیں گے یہ کہیں گے یہ اصل میں اسلام سے نفرت ہے دین اسلام کی تعلیمات سے نفرت ہے تو اسلام ایک ایک کوئی خاص وجہ کی کسی سبب کی وجہ سے نہ سکھانا بلدہ اگر آپ کہیں جی محول نہیں جی فلان یہ نہیں یہ ایک اور وجہ ہے لیکن دین سیکھنے سے پرسنلی طور پر نفرت کرنا قرآن سے نفرت کرنا اور کبھی دل کے اندر خیال بھی نہ لے کر آنا کہ میں دین سیکھو گا تو یہ تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے اس کے دلائل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ اور وہ کہتے ہیں اللہ پر ہم ایمان لائے رسول پر وَعَتَانَا اور ہم نے اطاعت کی تم مَيَتَوَ اللَّا فَرِقُوا مِنُونَ پھر ایک گرون میں سے پھر جاتا ہے مِنباد ادھالی کا اس کے بعد وَمَا أُلَائِقَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ مومن نہیں حقیقت میں وَإِذَا دُوَوْا إِلَاللَّهِ وَرَسُولِيَوْا جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ تَاگِ ان کے درمیان فیصلہ کرے اِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ مُورِدُونَ تو ایک گرون میں سے راز کرنے والا تھا یہاں عمل نہ کرنے والوں سے ایمان کی نفی کی گئی ہے اور عمل میں سے ہی سیکھنا بھی ہے تم دیکھو گے منافقین کو وہ آپ سے رک جاتے ہیں رک جانا عراس کر لیتے ہیں عراس کر لینا تو یہ منافقین کا وطیرہ اور عادت ہے کہ جب ان کو دین سیکھنے کی بات ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی بات سیکھنے کی بات ہوتی ہے اس کی طرف آنے اور فیصلے لینے کی بات ہوتی تو وہ عراس کر لیتے ہیں تو یہاں رسولِ کرین کی اطاعت اور آپ کے حکم سے عراس کرنے وہ بھی منافقین میں سے ان کی عادت و طریقے میں سے قرار دیا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کو سیکھنا نہ سیکھنا اور نہ سیکھنے کی تمنا کرنا نہ عمل کرنا یہ اسلام کو دہرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے خالی زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا واللہ تعالیٰ آلم وحکم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلیٰ علیہ وصحبی وسلم یہاں ہمارے نواقع ایمان مکمل ہوئے اس کے بعد انشاءاللہ ہم تو عید علوہیت کے دیگر جو مسائل ہیں احکام ہیں انشاءاللہ ان کا مکمل کریں گے تو اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں ٹائم ہمارا ہو چکا ہے کوئی سوال اہم ہے تو آپ کر سکتے ہیں مگر نہ دوسری کلاس جوائن کریں کوئی نہیں چلیے ٹھیک ہے اگلی کلاس میں جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ